بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر آف تاب احمد معروف ہے میں آپ سب کو فاس میں آنے کے فاس فیملی کو جائن کرنے پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ کرے کہ آپ کا یہ سفر جو ہمارے سات چند سالوں کا ہے یہ آپ کے لیے ریوارڈنگ ہو آپ کے والدین اور سب کی ایسپریشنز پورا کرنے کا باعث بنے ہم لوگ یہاں جو فاس میں ہیں ہمارا وین یہ ہے کہ ہم نے میرٹ پہ چلنا ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا داخلہ میرٹ پہ ہوا ہے ہم نے قوالیٹی کو منٹین کرنا ہے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی فاس کا یہ کلچر ہے کہ ہم کسی طرح کی کوئی ڈسکریبینیشن اپنے قریب نہیں آنے دیتا ہے نہ کسی مذہبی بنیاد پر نہ کسی لینگویج کی بیس پہ نہ کسی نسلی تفاخر سے کسی امیر غریب سے کسی گورے کالے سے کسی طرح کی ڈسکریمنیشن ہم لوگ اسی معاشرے سے آتے ہیں ہم ان کو ڈسکریج کرتے ہیں ضرورت پر تو ان کو ہنڈل بھی کرتے ہیں تو ڈسکریمنیشن ہم نہیں چاہتے ہیں دوسرا فاس جو ہے یہ سپورٹ کرتی ہے سپورٹ ان اوے آپ کو مشکلے ہیں آپ کو سمع نہیں آرہی کوئی چیزوں کی جو ہے آپ کو انڈسٹیننگ میں پرابلم ہے تو خاموش مت بیٹھیں شور مچائیں کہ آپ کو سمع نہیں آرہی اپنے استاد کے پاس جائیں اپنے لیب انسٹرکٹرز کے پاس جائیں اپنے ایچو ڈیز کے پاس جائیں آپ بتائیں کہ جی مجھے کس چیز کی سمع نہیں آرہی تو ہلپ will be there ہلپ آپ تک پہنچیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں اور اس ڈگری میں بھی سکسیسفل ہوں کامیاب ہوں ہم آپ کو فیل نہیں کرنا چاہتے ہیں بٹ آپ کو یہ ڈگری ارن کرنی ہے اپنی محنت سے شیخ صادی کا ایک مشہور مصرہ ہے قصب کمال کن کے عزیزے جہاں شوی مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا جو بھی ہنر ہے اس میں کمال حاصل کریں آپ دنیا کے محبوب ہو جائیں گے دنیا آپ سے محبت کریں گے اس لئے گزارش یہ ہے کہ محنت کو اپنا شعار بنائیں اور محنت سے آپ کریں اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیم ہے یہ ایک ویلیو ایڈیشن کا پروسس ہے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے زندگی میں آپ نے پرائیمری سکول اٹنڈ کیا ہائی سکول اٹنڈ کیا کالج اٹنڈ کیا یہی حساب یہ ہے کہ آپ جس سٹیج پہ اب کھڑے ہیں آپ یونیورسٹی کے تین چار سال جب یہاں پر اٹنڈ کریں گے تو اس ایک ویلیو ایڈیشن پروسس سے آپ گزریں گے ہم نے اس ویلیو ایڈیشن پروسس کو آٹھ سمیسٹر میں بانٹا ہوا ہے اس میں اپروب جو کریکلم ہیں وہ آپ کو ایکسپوز کیا جاتا ہے آپ کو انکرج کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو سیکھیں سکل سیکھیں ہینڈز آم سکل سیکھیں اور اس طرح آپ کامیاب ہوں گے یہ ویلیو ایڈیشن کا پروسس ہے آپ جتنے ویلیو ایبل ہوں گے زمانہ اس لحاظ سے آپ کی قدر کرے گا آپ کو عزت بھی دے گا آپ کو رزگار کا باعث بنے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو رزق ملے گا تو یہ جو ہے یہ ایک ضروری کام ہے کہ آپ علمی طور پر اپنے آپ کو قابل کرے کیونکہ اب زمانہ علم کا ہے دوسری بات جو اس کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کو اپنی ایک ہولسوم پرسنیلیٹی گروم کرنی ہے ہم اس کی فاس میں آپ کو برپور اپرچونیٹیز دیں گے یہاں درجنوں کے حساب سے مختلف سوسائٹیز ہیں کلپز ہیں جو جو آپ کے شوق ہیں کسی کو اگر ڈرائنگ کا شوق ہے ڈراما کا شوق ہے کوئی گیم کیس کا شوق ہے کسی کو کسی طرح کی بھی کوئی آرٹسٹک کسی کی کپیسٹی ہے ہم ان سب چیزوں کو گروم کرنے کے لیے آپ کو پلیٹ فارمز ملیں گے یہ پرسے ان کا مقصد جو ہے وہ آپ کی پرسنیلیٹی کو گروم کرنا ہے آپ کو وہ ساری کونفیڈنس دینا ہے کہ آپ معاشرے میں جو آگے آپ نے ایننگ کھیلنی ہے آپ کونفیڈنس کے ساتھ کھیل سکیں اس میں جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک پھر شعر ہے تو فارسی میں میں ایکسپلین کرتا ہوں اقبال کہتے ہیں یہ رویہ آپ کا زندگی کی طرف کیا ہونا چاہیے اور یہاں فاس میں رہتے ہوئی کیا ہونا چاہیے علامہ کہتے ہیں میں زندے ازاں نیم کے آرام نہ گیری میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں آرام نہیں کرتا جب کوئی بندہ حرکت کرنا بند کر دیتا ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گیا یہی صحاب ہے کہ جو زندہ ہے اس کا مطلب اس کی حرکت ہے وہ آرام نہیں کرتا وہ کام کرتا ہے میند کرتا ہے موجین کے آسودہ کیے ما ادم اما علامہ کہتے ہیں کہ میں ایک موج کی طرح ہوں ایک لہر کی طرح ہوں اگر میں ٹھہر جاؤں تو میرا وجود ختم ہو جاتا ہے ادم میں ہو چلا جاتا ہے تو آپ کے لئے یہ زندگی کے طرف ایٹیچود ہے کہ محنت کرنا سیکھیں اور حرکت میں رہیں جو ہے اس میں آپ کی زندگی کی کامیابی ہوگی آخری بات یہی ہے کہ آپ سب لوگ مل جل کر کام کریں ایک دوسرے سے سیکھیں دوستیاں بنائیں جو لائف لانگ ہوں گے آپ کے ساتھی ہوں گے اور یہاں آپ کے اساتذہ ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے ہم تعمیر کرنے والے لوگ ہیں فاس جو ہے یہ ایک تعمیر کرنے والا دارہ ہم تخریب والے نہیں ہیں جو بھی تعمیری کام ہے اس میں ہم آپ کو ہیلپ کریں گے کوئی بھی تخریبی بات ہوگی تو فاس میں نہیں جالے گی آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریں شوق سے لگن سے اپنا جو ہے نا سائٹ جو ہے وہ اپنے بال سے جو آپ مقصد لے کے آئے ہیں اس سے ہٹنے نہ دیں جو چیز اس میں ہلپ کرتے ہیں اس کو اڈاپٹ کریں بہت شکریہ اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کے والدین کی بھی خواہشات کو پورا کرے السلام علیکم